دوستو جس طرح ہم اپنی بائیک اپنی موٹر سیکل اپنی کار کی سرویس کچھ دنوں بعد کرواتے ہیں تاکہ وہ پورا سال صحیح ڈنگ سے چلے اسی طرح ہم نے اپنے شریر کی سرویس بھی مہینے میں ایک بار کرنی چاہیے تاکہ وہ بھی پورا سال بہتر طریقے سے آپ کا ساتھ دیتا رہے جی ہاں دوستو اکثر ہم اپنے دل اور اپنے لیور کی فکر بہت کرتے ہیں کچھ لوگ دل اور لیور کی صفائی کا دھیان ہمیشہ دیتے ہیں اسی طرح کڈنی بھی ہمارے شریر کا بہت ہی مہتوپورن انگ ہے پر جاتا لوگ اس کی صفائی کا دھیان بلکل نہیں کرتے اس جانے کی اس کو ڈیٹاکس کرنے کا دھیان بلکل نہیں دیتے کڈنی کی صفائی بھی ہمیں سمیں سمیں پر کرتے رہنے چاہیے کیونکہ سمیں کے ساتھ ساتھ کڈنی میں کچھ وشیلے پدات جمع ہوتے رہتے ہیں جو آنے والے سمیں میں کڈنی کو بیمار جہاں کڈنی کو صحیح کام نہ کرنے کی حالت میں لا سکتے ہیں جس کا ہمیں بلکل ہی نہیں پتا چلتا پر ایک عمر میں آکے کڈنی سے سبندت کئی پریشانیاں سامنے آنے لگتی ہے جیسے کی دل یا لیور کے خراب ہونے پر آدمی کی جان جا سکتی ہے اسی ہی پرکار کڈنی میں بھی سمسیاں ہونے یعنی کی کڈنی بھی خراب ہونے کے کارن آدمی کی جان تک جا سکتی ہے اس لیے کڈنی کی بھی سمیں سمیں پر صفائی کرتے رہنا بہت ہی اوشک ہوتا ہے سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ کڈنی ہمارے شریف میں کیا کام کرتی ہے کڈنی ہمارے شریف میں خون کو صاف کرنے کا کام کرتی ہے اور خون ہی ہمارے شریف کا ایندھن ہے جیسے کی موٹر سیکل یا کار میں پیٹرول کڈنی کے لگاتار کئی سالوں تک کام کرنے پر وہ جو وشیلے پدارتوں کو فلٹر کرتی ہے وہ اس کے اندر جمع ہوتے رہتے ہیں جن کو سمیں سمیں پر صاف کرنا بہت ہی اوشک ہے جیسے کی ہم آرو کی یا ایکواغارڈ بغیرہ کی سرویس کرواتے ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہی ہوگا کہ ایکواغارڈ اور آرو میں بھی بہت دھول مٹی جم جاتی ہے جو وہ پانی سے صاف کرتی ہے اسی پرکار کڈنی بھی خون سے جو بھی وشیلے پدارت فلٹر کرتی ہے وہ فلٹر کرنے کے ساتھ ساتھ وہ وشیلے پدارت کڈنی میں سمیں سمیں پر جمع ہوتے ہی رہتے ہیں جن کی صفائی کرنا بہت ہی اوشک ہے ویسے تو کڈنی خون کے ان وشیلے پدارتوں کو ہمارے پشاپ کے جریعے شریف سے باہر نکال دیتی ہے پر زیادہ سمیں تک لگاتر اس کی صفائی نہ ہونے کے کارن یہ ان وشیلے پدارتوں کو خون میں بھی بھیجنا شروع کر دیتی ہے جو ہمیں بیمار کر سکتے ہیں بھوشیہ میں اسی لئے کڈنی کی صفائی کرنا بہت ہی اوشک ہے تاکہ یہ سعی دھنگ سے کام کر سکے جو لوگ زیادہ باہر کا کھانا یا ینگ فوڈ زیادہ کھاتے ہیں نہیں تو وہ زیادہ میڈیسنز کا اپیوک کرتے ہیں جہاں زیادہ پروٹین ڈائٹ لیتے ہیں ان کی کڈنی خراب ہونے کے بہت ہی زیادہ چانس رہتے ہیں کڈنی خراب ہونے کے اور بھی کئی کارن ہو سکتے ہیں جیسے کی سموکنگ کرنا شراب پینا بھی کڈنی خراب ہونے کا کارن ہو سکتے ہیں جو لوگ نینانتر ایلوپیتھک میڈیسن کا اپیوگ کرتے ہیں ان کی بھی کڈنیاں خراب ہونے کے بہت زیادہ چانس رہتے ہیں سدھارنتیہ جو لوگ یہ نہیں بھی کرتے اور اپنے گھر کا کھانا کھاتے ہیں ان کو بھی کڈنی کی فیلٹریشن کرنے کی اوشکتہ ہوتی ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو گھر کے کچھ ایسے اپائے بتاؤں گا جو بہت ہی آسانی سے آپ کی کڈنیوں کی فیلٹریشن کر سکتے ہیں مہینے میں ایک جا دو بار اس کو اپنا کر آپ کڈنیوں کو بلکل سوست رکھ سکتے ہیں تحت ان کو ڈی ٹاکس کر کے ان کو بلکل بہتر کام کرنے کے لیے تیار رکھ سکتے ہیں آئیے ایک گھریلون اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں جو آپ کو مہینے میں ایک بار یا بیس دن میں ایک بار جرور ہی کرنا ہے وہ ہے کون سلک کی ٹی یعنی کی بھٹے کے بالوں کی چائے ہم لوگ اکثر بھٹا کھال لیتے ہیں اور اس کے چھلکے اور اس کے جو اوپر بال ہیں یعنی کی کون سلک ہم فینک دیتے ہیں جبکہ ہم جانتے ہی نہیں کہ یہ اتنے فائدے مند ہیں کہ یہ بہت سے بیماریاں سے ہمیں دو رکھ سکتے ہیں صرف کڈنی کو فیلٹریشن کے لیے ہی نہیں یہ ہائی بی پی تتہ ہائی کلیسٹر کو بھی کم کرنے میں مددکار ہوتے ہیں تتہ بلڈ میں شوگر کے لیول کو بھی کنٹرول کرنے میں ہیلپفل ہوتے ہیں آئیے جانے اس چائے کو کیسے بنانا ہے اس طرح سے بھٹے میں سے یہ بال ہم الگ کر لیں گے اور ان کو اب ہم نے دھوپ میں سکانا ہے دھوپ میں رکھ کر ان کے اوپر ہم کسی بھی ہلکے کپڑے کو رکھ دیں تاکہ اس میں دھوپ تو چلی جائے پر مٹی اس پر نہ جائے ایک یا دو دن کے بعد یہ اس طرح سے بلکل ڈرائی ہو جائیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے یہ آج کل دھوپ تیج ہے تو میرے یہ ایک دن میں ہی اس طرح سے ڈرائی ہو گئے ہیں بس اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک پین میں دو گلاس ہم نے پانی ڈالنا ہے اور پھر ڈال دینا ہے ان کون سلک یعنی کی بھٹے کے بالوں کو اور ان کو تب تک ہم نے اُبالنا ہے جب تک کی پانی آدھا نہ رہ جائے یعنی کی اس کون سلک کا پورا ایکسٹیکٹ ہمارے پانی کے اندر آ جائے بس تھوڑا سا اس کو تھنڈا کر کے ہم اس کو چھان لیں گے اور جب یہ نارمل پینے لائک ہو جائے تب اس کا سیور ہم دن میں ایک بار کریں گے وہ بھی مہینے میں ایک بار جہاں بیس دن کے بعد اس کا اپیوگ ہم کر سکتے ہیں اس کے سیون کے بعد آپ پانی تھوڑا سا زیادہ پی جئے گا کیونکہ اس کو پینے کے بعد آپ کو پشاپ کچھ زیادہ ہی آئے گا مطلب کی آپ کی کرنی کی فیلٹریشن ہو رہی ہے اس اپیوگ کو آپ مہینے میں ایک بار جب بیس دن کے انترال میں آپ کر سکتے ہیں اس کے اپیوگ سے آپ کے کلیسٹر کا لیول بھی کم ہو سکتا ہے اور بلڈ شوگر بھی کنٹرول میں رہ سکتی ہے دوسرا اپیوگ ہے وہ ہے تربوج کے بیج جی ہاں دوستو اکثر ہم لوگ تربوج تو کھا لیتے ہیں بڑے مجھے سے پر تربوج کے بیجوں کو اکثر ہم فینک دیتے ہیں پر آج ہم اسی سے ہم کڈنی کو ڈی ٹاکس کریں گے یعنی کی کڈنی کی صفائی کریں گے اس میں ہم تاجے تربوج کے بیج بھی لے سکتے ہیں اور سوکے ہوئے تربوج کے بیج بھی لے سکتے ہیں کیونکہ گرمیوں میں تو یہ تاجے تربوج مل جاتے ہیں باقی بارہ مہینے یہ سوکے ہوئے بیج ہم کسی بھی کریانے کی دکان یا پنساری کی دکان سے لے سکتے ہیں بس ان کو ہم نے بلینڈ کرنا ہے چاہے آپ بلینڈر میں کر لیجئے چاہے اسے ہاتھ سے اس طرح سے کوٹ لیجئے اور اس کی بھی ہم نے بنانی ہے چائے اس طرح سے جب یہ پس جائے تو ان کو بھی دو گلاس پانی میں ہم اُبلنے کے لیے ڈال دیں گے اور پہلے کی طرح جیسے ہی آدھا گلاس پانی رہ جائے تو اس کو آپ اس طرح سے چھان لیجئے تتہ تھوڑا سا تھنڈا ہونے کے بعد اس کا سیون آپ ہفتے میں ایک بار کر سکتے ہیں اس کے سیون سے بھی آپ کی کرنی کی فیلٹریشن جانے کی کرنی کی صفائی بہت ہی اچھے رنگ سے ہو سکتی ہے تربوج کے بیجوں میں بہت ہی ماترہ میں جنک ہوتی ہے جو کسی بھی آدمی کی شریری کمجوری کو دور کرنے میں بہت ہی سائق ہے جن پرشوں میں سیکس کرنے کی شمتہ کم ہے وہ بھی اس چائے کا اپیوگ کر سکتے ہیں جس سے کہ ان کی ویہ کمجوری بھی دور ہو سکتی ہے تو دوستو آج ہم نے جانا کہ ان ویسٹ پرڈکٹ سے ہم اپنی کرنی کی فیلٹریشن کیسے کر سکتے ہیں جنہیں ہم اکثر فینک دیتے ہیں تو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی اپنے کمنٹس میں جرور بتائیے گا دھنیواز دوست